ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلا کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں آج کی رات آسمانِ دنیا سے اللہ کی رحمتِ آواز دے رہی ہے اے دکھی انسانوں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے آلام میں کراہتے ہوئے لوگوں گناہوں کے نیچے پیستے ہوئے انسانوں تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے تمہیں رزق ملے تمہیں علم ملے تمہیں شان ملے اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے کا اعلان کر رہا ہے دیکھو قدر اللہ کے ہاں ملتی ہے اور یہ نیکی کی بنیاد پر اور اگر کوئی برا ہو چکا گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کر کے بھول جانا جرم ہے آج کی رات ہے گناہ کو یاد کر کے آنسو بہا کے قدر پانے کی رات اور جب ایک آنسو صرف ایک زیادہ ہو تو نور اللہ نور ہے صرف ایک آنسو مگر ریا کا نہ ہو جسمانی درد کا نہ ہو کسی عزیز کی وفات کا نہ ہو اپنے گناہ کی وجہ سے رب کے خوف کا ایک آنسو بھی ہو تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے گارنٹی ہے سند ہے اس میں شک نہیں ہے جس آنکھ سے چھوٹا سا آنسو ٹپک پڑا اگرچہ وہ مکھی کے سر جتنا ہو وہ آنکھ سے ٹپر کے رخصار پہ باد میں گرا ہے رب نے اس بندے کو جنت کی ٹکٹ پہلے عطا کر دی ہے وہ قدر والی رات ایک رات جو ہزار مہینے سے بہتر ہے اس رات کی یہ عظمت اس میں اترنے والی کتاب کی عظمت اس اترنے والی کتاب کے جو اسواق ہیں ان کی عظمت یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کے قابل ہیں انسان سب سے زیادہ قدر والا تب بنتا ہے جب اس کی ذمہ کوئی گناہ نہ ہو اور سب سے زیادہ بے قدرہ تب ہوتا ہے جب گناہ میں ڈوبا ہوا ہو یہ رات وہ ہے کہ جو انسان کو غسل دے کے سارے گناہ اتار کے اسے قدر والا بنا کے رب کے دربار میں پیش کرتی ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اکرم وہ ہے تم میں اسے زیادہ عزت والا جو اتقا ہے جس میں تقوی زیادہ ہے جو گناہوں سے سترا ہے جو گناہوں سے پاک ہے تو اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے اس رات میں یہ عزاز ہے ایک انسان اس وقت اپنے ماضی کو یاد کر کے ایک آنسو بھی بہاد ندامت کی وجہ سے وہ ایک آنسو بھی اس کی قدر کا میار بن جاتا ہے اور اگر انسان اپنے گناہوں کو نہ سوچے نہ گنے پھر بے قدرہ ہوتا جاتا اس کی ویلیو نہیں ہوتی اللہ کے ہاں ویلیو کے لیے بھی درجات ہیں اور یہاں تک صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رب زلجلال کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں میرے آقا علیہ السلام و السلام ارشاد فرماتے ہیں زہب السالحون الاول فالاول نیک بندے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے طبقہ حفالہ کا حفالہ تشعیر و تمر پھر چھانڈ رہ جائے گا کیسے جیسے جو کا چھانڈ ہوتا ہے کیسے فرمائے جیسے خجوروں کا ڈھیر لگا ہو اچھی اچھی سارے مرضی کی لیتے جائے پیچھے جو ردی رہ جاتی ہیں اور ایسے پیچھے چھانڈ رہ جائے گا نیک لوگ اٹھ جائیں گے پیچھے چھانڈ رہ جائے گا پھر فرمائے لَا يُبَالِهِمُ اللَّهُ بَالَ اللہ ان کی کوئی پروائی نہیں کرے گا یہ لغوی معنی ہے لَا يُبَالِهُمُ اللَّهُ بَالَ ایسے لوگ زمین پہ رہ جائیں گے رب جن کی کوئی پروائی نہیں کرے گا یہ لغوی معنی ہے تو مطلب کیا بنا مجاز جہاں مراد ہے فرمائے کچھ بندے زمین پہ ایسے رہتے ہیں اللہ عرش کے فیصلوں میں ان کے چہرے سامنے رکھتا ہے ان کی رب کے دربار میں ویلیو بڑی ہوتی ہے قدر بڑی ہوتی ہے رب کہتا ہے چونکہ فلان گلی میں وہ بھی رہتا ہے اس کے صدقے چلو پروسیوں کو بھی بخش دو چونکہ فلان شہر میں وہ بھی ہے لہذا وہاں تو بالش ہونی چاہیے چونکہ فلان ملک میں وہ بھی رہتا ہے لہذا ان کے لئے یہ احتمام ہونا چاہیے تو پتا چلا کہ اللہ کے دربار میں کچھ لوگوں کی ایسی ویلیو ہے کہ ایک بندہ کروڑوں کے بیڑے پار کر دیتا ہے تو فرما اس طرح کر کے پھر سال ہی اٹھتے چلے جائیں گے اٹھتے چلے جائیں گے پیچھے چھان رہ جائے گا اور چھان کی وجہ سے لا یبالحم اللہ بالا ان کی کوئی پھر ویلیو نہیں ہوگی تم پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دھیان رکھنا کہیں چھان نہ بن جانا کہیں تم ان جو کا چھان اور کھڑردی کھڑوروں جیسا نہ بننا تم میری امت ایسے بنتے رہو ہر شدی کے اندر نئے نسلوں میں تقوی پریزکاری تقدس نیکی اور حیاء اور شرم اور صدق و صفا اس انتاج کہو کہ عرش پہ فیصلے کرتے وقت رب تمہارے ناموں کو سامنے رکھ کے فیصلے کر رہا ہو ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ